موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ آصف علی زرداری صدر مملکت بن گئے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں سیاسی گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں سیاست میں نہ صرف موجزے ہوتی ہیں سیاست بڑا کھیل بھی ہے اور بڑا فن بھی ہے اگر اس کے حوالے سے کوئی مثال دون نہیں ہو تو آصف علی زرداری کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ماضی کی روایت کے حوالے سے کس طرح سیاست کو ریاست کو ریاستی اداروں کو ڈیل کرتی ہیں کیونکہ وہ نہ صرف صدر بنی ہیں وہ ریاست کے سربراہ ہیں اور پاک فوج کے سپریم کمانڈر بن گئے ہیں اب جو حکمتی یا حکمرانی کے انتظامی دھانچے ہیں ادارے ہیں وہ اسی کی نگرانی میں یا اس کی گائیڈ لائن میں کام کریں گی اور وہ اپنے آؤٹ پوٹ کے ذریعے وفاقی حکمت کو صوبائی حکمتوں کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ کس طرح گون کیا جائے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کردہ ماضی کے مقابلے میں مزید بڑھ گیا ہے اور مزید پیچیدہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ ایک رائے تھی کہ دوہزار سات میں شہید بینظری بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستانی پارٹی انتخابات میں کامیاب ہو کے آئی تھی اور اسی کے روشنی میں آسفالی زرداری ملک کے صدر بنے تھے اور انہوں نے پانچ سال ایوان صدر میں گزارے بڑے چیلنجز سامنے آئے اور اسی کی نگرانی میں پاکستانی پارٹی کی اور اتحادی حکومت وفاق میں رہی اور سندھ میں بھی پاکستانی پارٹی کی حکومت رہی اور بلوچستان میں بھی اتحادی حکومت رہی پاکستانی پارٹی کی اور باقی جماعتوں کی تو اس طرح اسی کے دور حکومت میں اٹھارویں آئینی ترمیم بلوچستان پیکیج بلوچستان کے عوام سے ماضی کی غلطیوں پر مافی اور ایسے بہت سارے اقدامات ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی آئینی ترمیم کے حوالے سے تو یقینی طور پر آسولی زدداری کا اس میں ذکر ہوگا اور یہ الگ بات ہے کہ جو اٹھارویں آئینی ترمیم ہوئی یا انف سی ایوارڈ ہوا اس کے سمرات عمام تک کس حد تک پہنچے یا پہنچنے چاہیے تھے یہ ایک الگ بحث ہے اس پر یقینی طور پر نہ صرف میڈیا کو سیاسی جماعتوں کو پاکستان فیس پارٹی کو اور نئے منتخب صدر کو یقینی طور پر اس پر نظر سانی بھی کرنی چاہیے اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ماضی میں جو اقدامات اٹھائے گئے تھے اس کے کتنے سمرات عمام تک پہنچے وہ سندھ میں وہ بلوچستان میں وہ کیپی کے میں اب پنجام میں بھی پاکستان فیس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اتحادی اور وفاق میں بھی اب پاکستان فیس پارٹی کے شریک جیرمن آسفلی زدداری صدر ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف وزیراعظم ہیں وفاقی کابینا تشکیل پانے جا رہی ہے تو اس کی روشنی میں سوپوں میں نئے گورنر بھی لگیں گے تو اس سے پتا چل جائے گا کہ پاکستان فیس پارٹی کے ساتھ ایم کیوں پاکستان سندھ میں ایزائی تھادی حکومت کردار ادا کرتی ہے یا صرف وفاق تک محدود رہتی ہے لیکن ہم بات یہ کر رہے تھے کہ روایات سیاسی اور پالیمانی وہ ایک بات یہ ہے کہ میں نے جیسے انٹروں میں ذکر کیا کہ ایک طرف آسفلی زدداری ملکی تاریخ میں دوسری بار سیویلین صدر بنے وہ صرف صدر بنے وہ جب اس کی حل برداری کی تقریب ایوان صدر میں منقد ہو رہی تھی تو ڈائس پر یا جو مہمانیں خصوصی تھے ان کی جو کرسیاں لگی ہوئی تھی ان پر منتخب صدر آسفلی زدداری کے ساتھ سابق صدر داکٹر عارف الوی بھی موجود تھے چیف جسر پاکستان قاضی فائز عزام موجود تھے اور وزیر اظم شہبہ شریف موجود تھے اور تقریب میں جو مہمان موجود تھے اس میں سابق وزیر اظم میاں نواز شریف بھی موجود تھے حلو برداری مکمل ہونے کے بعد شرکہ نے جب تعلیاں بجائیں تو سابق وزیر اظم میاں نواز شریف نے بھی تعلیاں بجائیں تو اس طرح ایک اچھی روایت اس تقریب میں یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اس تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی بھی موجود تھے اور وہ حلو برداری کی تقریب کے بعد اور رخصت ہو گئے اور اس کے بعد نئے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور تینوں مسلح افواج نے اس کو سلامی دی اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری پیراسز میں ایک مصبت عمل ہے کہ ایک مرتبہ پھر دو آزار آٹھ سے لے کر ابھی تک جمہورت کا ایک تسلسل برقرار ہے اور پالامان اور جمہوری عمل اور ایوان صدر میں سیویلین منتخب صدر بیٹھ رہے ہیں اب ان کے لیے چیلنجز کیا ہے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ صدر آسیولی ذرداری اپنے پچھلے دورے اقدار میں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ اس کے دورے حکومت میں یا دورے صدارت میں کوئی سیاسی کے دین نہیں رہا اب وہ ایک مرتبہ پھر ایوان صدر میں پہنچے اور مرکز میں اتحادی حکومت ہے اور پنجام میں بھی اتحادی حکومت ہے پاکستان جس پارٹی میں پاکستان جس پارٹی کی حکومت ہے اور بلوچستان میں اتحادی حکومت ہے اور اس وقت جیلوں میں مختلف سیاسی قیدی موجود ہیں جس میں پی ٹی آئے کے قائد صاحب قدرزم عمران خان اور وزیر خارجہ شامون قریشی پرویز اللہی اور باقی سیاسی رہنما بھی جیلوں میں موجود ہیں دوسری طرف جس لکت ایوان صدر میں صدر کی حلوبرداری کی تقریب ہو رہی تھی تو تحریک انصاف کی کال پر لاہور اور ملک کے مختلف حصوں میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے انتخابات میں مبیانہ داندلی کے خلاف احتجاج کیا تو اس کی روشنی میں سابق پاکستان جس پارٹی کے رہنما صدا لطیف خوصہ اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ اور سینر رہنما مختوم جعوید حاشمی کے علاوہ باقی کچھ سیاسی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے صدر اپنی روایت کے مطابق سیاست کو یا اس سیاسی روایت کو کہاں تک نبھاتی ہیں کیونکہ جیسے ہی شابہ شریف کی حکومت بنی ریاستی اداروں کے طرف سے جو پیغامات مصول ہوئے اس میں ایک پیغام یہ بھی واضح ہے کہ نو میہ کے ملزمان کو معافی نہیں ہوگی اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ کافی سیاسی رہنمہ کارکن اسی الزام میں مختلف جیلوں میں بند ہیں اور مختلف کیسز بھوکرت رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے صدر اس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتی ہیں اور جو اس کی ماضی کی روایت ہے اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں معاشی بیرزگاری کے اور سیکیوٹی کے حوالے سے اور امان امان کے حوالے سے اور انظامی یا حکومتی کارکنگی کے حوالے سے تو یہ چیلنجز بھی ایزا سربراہ ریاست نئے صدر کو دیکھنے پڑیں گے اور اس کے حوالے سے ان کو آؤٹ پٹ بھی دینا پڑے گا کہ اب وفا کی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ان کے پاس ڈیلیول کرنے کے علاوہ باقی شاید کوئی راستہ نہیں ہے تاکہ عوام کو مہنگائی کے حوالے سے بیرزگاری کے حوالے سے امان امان کے حوالے سے اور باقی معاشرتی اور معاشی مسائل کے حوالے سے ریلیف مل سکے اب جیسے ہی نئے صدر پالیمن کے مشترکہ جلاس کو خطاب کریں گے تو پالیمنی سال کا آغاز ہو جائے گا اب اس خطاب میں اس کو مستقبل کے حوالے سے ریاست کو حکومت کو گائیڈ لائن بھی دینی ہے اب تک کے لیے اتنا اگر ہمارا جیبی لاغ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروریم میں تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ